یہ سارے ہیں یہ ابھی تک کھڑے ہیں مجھے نکال کے میرے وقیل کو یعنی کہ پولنگ ایجنٹ کو بھی نکال دیا ہے یہ میں آروہ کے دفتر اس وقت یہ صبح کے آزان ہو رہی ہے میں یہ بیٹھی میں ہوں اور یہ اندر سارا عملہ موجود ہے سارا عملہ یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ انہوں نے لائٹس میں رساف کر دی ہیں یہاں پہ پورا آروہ کا عملہ موجود ہے ڈبے بھی موجود ہے اور وہ ریزرٹ بھی موجود ہے جو کہ اس وقت میرے پاس موجود ہے لیکن یہ اس کو اپلوڈ نہیں کرے نمستی پاکستان میں عام چناؤں کے لیے متدان ختم ہونے کے بعد بہو پر تکسط انوپ چارک اور ایپشٹ نتیجے آنے شروع ہو گئے ہیں تاجہ روجانوں میں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے امیدوار بڑی بڑھت بناتے ہوئے دکھ رہے تھے حالکہ پی ٹی آئی امیدوار اس بار نردلیا چناؤں لڑ رہے ہیں جیل میں بندی بران خان نے اپنی پارٹی کی جیت کا دعویٰ کیا ہے اُدھر ان کی پارٹی کے نیتاؤں نے آروپ لگایا ہے کہ چناؤ آیوگ جان بوجھ کر ووٹوں کی گنت میں دیری کر رہا ہے تاکہ دھاندلی کی جا سکے اُدھر نواز شریف کی پارٹی پی ایمیل این بی تیجی سے بڑکت بنا رہی ہے مانا جارہے کہ آج سام تک پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی اور اگلے پردان منطری کو لے کر تصویر ساپ ہو جائے گی وہیں چیپ الیکشن کبیشنر سکندر سلطان کے گائب ہونے کی خبر نے ہر کشی کو چکا دیا ہے اب چوناؤی نتیجوں میں کھیلا ہونا شروع ہو چکا ہے پی ٹی آئی سمرتھت کئی امیدوار جو بڑے انتر سے آگے تھے وہ پیچھے ہونا شروع ہو گئے ہیں دیر رات تک جو آنے دکاری کرو جان نیوز چینلوں پر دیے جا رہے تھے ان میں پی ٹی آئی کے سمرتھن سے چناؤ لڑ رہے امیدواروں کو بڑی بڑھک دکھائی جا رہی تھی لیکن ابھی جو روجان آئے ہیں اس میں پی اے ملن کچھ انتر سے آگے نظر آ رہی ہے راجہ بسارت سیما بیعتائیر امیر مغل سویب سائن ایاج آمیر مستی کھیل سبھی چالی جار ووٹوں سے ادھک سے آگے چل رہی تھی اور پچھلے پانچ گھنٹوں کے بھیتر ان کے نتیجے فلپ کر دیے گئے ہیں جہاں ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے یعنی آر او اوفیس ان کے بار سینہ تینات کی گئی ہے پاکستانی سینہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آر او دفتروں کی سرکشہ کے لیے سینک تینات کیے گئے ہیں سینہ کسی بھی طرح کی چناؤ پرکریہ میں بھاگ نہیں لے رہی ہے کل چناؤ شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستان سرکار نے پورے دیش میں موبائل پھون اور انٹرنیٹ کو بند کر دیا تھا اس کے باوجود بڑی سنکھے میں لوگوں نے مطدان کیا ہے پاکستان میں چناؤ کے لیے کل 90,675 مطدان کے اندر بنائی گئی تھی ان میں سے 16,766 کو 38 سنویدن سیل بوت گوشت کیا گیا تھا مطدان کے دوران کئی علاقوں سے چھٹ پٹ ہنسا کی خبریں آئی لیکن کوئی بڑی واردات نہیں ہوئی چناؤ کے ایک دن پہلے پاکستان کے دو علاقوں میں بمی سپوٹ جرور ہوئے تھے اس چناؤں میں سرکسہ ویوستہ میں پاکستانی شنہ بھی تینات تھی پاکستان میں چناؤیں نتیجوں کو لے کر سسپینس گیرا گیا ہے عمران خان کی پارٹی نے کئی کاؤنٹنگ سینٹرز پر دھاندلی کا عروپ لگایا ہے سوشل میڈیا پر خبریں تھی کہ عمران خان کی پارٹی کے امیدوار 154 سیٹو پر آگے چل رہے ہیں جبکہ نواز شریف کی پارٹی پی ایمیلن اور بلاول بھٹو کی پارٹی پی 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 سیتالی سیٹو پر آگے چل رہی ہیں چار سیٹو پر دوسری پارٹیوں کے امیدوار آگے چل رہے تھے پر یہ مدرسہ ملک کا لوگ تنطر نہیں ملت تنطر ہے اور یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے دراصل یہ پاکستان کے اتیاز کے سب سے کم وشوشنی چناؤں میں سے ایک ہے دھیمی گنتی نے سمباوی تھے پھیر کی ویاپکٹکلوں کو ہوا دے دی ہے اور شیاسی ڈرامے باجی دیکھنے کو مل سکتی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی نے کندر کے علاوہ خیبر پکتونخوا کی اسیمبلی میں بھی بھاری جیت درج کی ہے عمران خان ابھی پاکستان کی اڑیالا جیل میں بند ہے پاکستان سے کوئی بھی پکتا خبر باہر نہیں آ رہی ہے اب تک عدھکارک طور پر کیول چار ریزلٹ گوشت کیے گئے ہیں جن میں دو عمران خان کی پارٹی نے جیتے ہیں پاکستان میں کل سامسے ہی انٹرنیٹ قریب قریب بند کر دیا گیا تھا جو آج تڑکے قریب دو بجے کے آسپاس بال ہوا ہے یا تک کی میڈیا دوارہ دکھائے جا رہے نتیجے بھی روک دیے گئے ہیں یہ سب تب ہوا جب جیل میں بند عمران خان کی پارٹی دوارہ سمرتھیت امیدواروں نے بڑھت بنانی شروع کی مانا جارہے کی پاکستان کا پردان منتری وہی بنے گا جو سینہ کو پسند ہوگا ورطمان میں نواز شریف پاکستانی سینہ کی پہلی پسند ہے ایسے میں دو پیر تک نواز کی پارٹی پی ایمیلن کو جیت کے اور بڑھتے وے دیکھا جا سکتا ہے اس چناؤں میں سب سے زیادہ نقصان بلاول بھٹو جرداری کی پارٹی پی 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 کو اتا دکھ رہا ہے بلاول کی ماں بینجیر بھٹو دو بار پاکستان کی پردان منتری رہ چکی ہے اسی کے ساتھ انومتی دوستو جائے ہند وندما ترم